اسلام علیکم دوستو میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا دوستو ایسا ہی ایک نوجوان جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں شہاب کیرلا کا نوجوان ہے شادی شدہ ہے اور اس نے حج یاترہ شروع کر دی ہے جولائی کے مہینے سے اس نے اپنے سفر کا آگاز کی اور آٹھ مہینے سے حج کیلئے تیاری کر رہا تھا جب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا تو یہ سفر اس نے کیرلا سے شروع کیا اور اکیلا ہی گھر سے نکلا تھا لیکن جہاں جہاں پہنچتا گیا وہاں وہاں اس کے ساتھ کاروہ بنتا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے فول ڈال کر لوگ ان سے ملنے کے لئے سلام کرنے کے لئے ہاتھ ملانے کے لئے اور ان سے سیلفی لینے کے لئے پریشان ہیں بہرحال دوستو یہ شہاب بھائے اور یہ انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان پاکستان سے ایران اور پھر کوئیت اور پھر سیدھے سعودی عرب مکہ میں پہنچیں گے اور حج کے اہم فریضی کی ادائیگی کو انجام دیں گے دوستو یہ سفر دوہزار بائیس سے شروع ہوا ہے اور دوہزار تئیس کا حج ان کو کرنا ہے تو ایک سال کا یہ وقفہ ہے جس میں یہ پیدل حج کیلے جائیں گے تو اس نوجوان کی سب سے پہلے تو میں حوصلہ افضائی کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پیدل حج یاترہ کو پیدل حج کیلے جانا اب قبول کیا اور اتنا حوصلہ اور حمت رکھتا ہے کہ پیدل حج کرے گا اور ماشاءاللہ سہتمند تندرستیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور کس طریقے اس لوگ ان کا پرزور استقبال کر رہے ہیں اور لایو اپ ڈیٹ کی بات کریں تو دوستو ابھی ہمارے شہاب بھائی ابھی انڈیا کے اندر ہیں اور گجرات کے اندر ہیں گجرات سے ہوتے ہوئے شاید جمعے کے بعد وہ نکل گئے ہوں گے اور سیدھے پاکستان جائیں گے دوستو یہ بندہ اکیلا ہی نکلا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ کتنے لوگ تیرے سپورٹ کے لیے اور تیرے استقبال میں کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور ان کے حوصلہ افضائی کے لیے آپ لوگ بھی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائی اور ان کے حج یاطرہ کو قبول فرمائی اور ان کے تمام بلاو سے آفاظ سے پریشانیوں سے حفاظت تافرمائی دوستو ابھی ہمارے شہابہ انڈیا میں ہیں پاکستان اگل پہنچیں گے تو انشاءاللہ ضرور نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ سے روبرو ہوں گے اب کے لیے اتنائی کافیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ